یہی اسلام اب ہمارے تک کیسے پہنچا ہے یہ سن دے علماء بھی بیٹھے یہ جب اسلام مدینے سے کربلا تک آیا یہ ایک زمانہ ہے جب اسلام شروع ہوا ہے یہ پچاس سال کا زمانہ ہے حسین کی بیدار دو سال ہے جب اسلام شروع ہوا ہے تب ہی تو کھیل رہے ہیں گودہ نبوت میں کھیل رہے ہیں چوم رہے ہیں جناب حسین کو آپ کے گلے کو چوم رہے ہیں آپ کے اوٹوں کو چوم رہے ہیں آپ کے جسم کو چوم رہے ہیں یعنی میرے مصطفیٰ کے سامنے جو آئے وہ بڑی بات ہوتی ہے اور میرے مصطفیٰ کے کانتوں پہ جو سواری کرے اس کی شان کا دادا کرو یہ شیعہ سننے کی بات نہیں ہے یہ کہگیگت ہے جناب عمر فرمارے ہیں ہے حسین آپ سوارے ہیں ہے آل رشو کیا حچی سواری ہے کیا حچی سواری ہے میرے نبوہت پہ سوار ہے تو اس کا جواب میرے رسول فرماؤ رہے ہیں ہے عمر فر 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 آپ سواری کو دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سوار کتنا اچھا ہے آج کوئی چودری کوئی راجہ کوئی گجر بھئیے وہ گوڑے پہ سوار ہو یا گار پہ سوار ہو یا پجاروں پہ سوار ہو یا یہ جہاز پہ سوار ہو یا ادھر کسی وہ کیا آتا ہے آج کپٹر کیا آتا ہے واہ واہ سوچ رہے ہیں آپ کے موں سے نکستا ہے کہ واہ کیسی سواری ہے کیسی شان سے آ رہا ہے اور جو رسول کے کاندوں پہ آ رہا ہے اس کی بات اس کی عظمت کا اس کی عظمت کا عظمت کا ذرا ذرا یہ وہ کاندے نہیں ہیں جو میرے ہیں اور آپ یہ وہ کاندے نہیں ہیں جو کسی مزدور کے ہیں یہ وہ کاندے ہیں جس پہ اہلی سوار ہے کابعہ سوار ہے اور حکم ہوتا ہے علی سوار روکے کہ ان گھتوں کو توڑ 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 اور جرابی علی دھوڑ رہے اور توڑ توڑ آل کاسا پوچھا کہ اس وقت تم کہاں ہو علی تم درامتازہ کرو اس وقت تیری مچائی تیری بلالی کا کہاں ہے آپ نے کرمایا میں اگر تھوڑا سا ہاتھ اوپر کروں تو عرش کے کگروں کو میرا ہاتھ تسلسل کو دائم رہتا ہے اس بلندی پہ حسین رہتا ہے اور ہر روز بیٹھا ہے علی تو ایک دن بیٹھا ہے یہ شانی حسین ہے یہ شیعہ سلی کی بابی ہماری زین اور بفقیوں اور مولویزم کا بصور ہے جاکرزم کا بصور ہے کہ ہم علم کو سمجھتے نہیں علم علم ہوتا ہے یہ ایک سچائی ہے اس کا پارٹی سے کوئی چلے گا پارٹی کا تعلق ہوتا ہے پیپر پارٹی یہ دوسرے کے چیزیں یہ جو بفقوں کو لوگوں بھی بنی ہوئی ہیں جس کا کوئی مرشور نہیں ہوتا یہ مرشور کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یا جھوٹ ہوتا ہے یہ جو دین ہے یہ جھوٹ رہی ہے یہ سچی باب پارٹیز کی کیا دوپی صرف میرے مصطفیٰ کی پارٹی ہم جو بیٹھے ہیں مصطفیٰ کی پارٹی پارٹی تو بن گیا ہماری پہلے دلچے بن گئے میری باتوں سے پرشانی تھا تقریر میرا مقصد تھی علماء تھا بڑے لوگوں تھے ہم تو طفلی مکتب ہیں ہم شرف اپنی خاندانی روایات کو پورا کر رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں وہ باتیں جو آپ کو پارٹیوں میں بنے ہوئے لوگ شاید مجبور ہوں پارٹیوں میں بندے ہوئے لوگ شاید مجبور ہوں وہ بات اس طرح کھل کے نہ کر سکے وہ بات ہاں جا رہے ہیں ہم چونکہ آزاد ہیں کوئی بھی کسی پارٹی میں کسی مصطفیٰ میں بنا ہوگا تو جس ٹرائک میری میں میں علماء سے مذرد چاہتے ہوئے مذرد چاہتے ہوئے یہ بات کر رہا وہ میری میرے خیال کے مطابق میرے بھی ان کے مطابق وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی پرنے کو کسی اقاق کو کسی کبوتر کو کسی پنجرے میں یہ سوال کرو کہ میں تیری اوڑان کو دیکھنا چاہتا ہوں میں تیری اس بات کو درہا درہا ہو یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں میری بات کو سمجھنے کی اس سے سوال کرو کہ ہے اقاق ہے شاہین ہے کبوتر میں تیری پرواز کو دیکھنا چاہتا ہوں تو کتنا اڑے گا تو پجرے کی اجائی آئے تو ان دونوں میں دیکھو کون چاہتا ہوں اس کی اڑان میں وہ اڑ سکتا ہے لیکن اسے کہاں کہہ رہے ہیں پجرے میں کہہ رہے ہیں اسے شیعہ سمجھے کہہ رہے ہیں کتنا اڑے گا اپنے مسلک سے دارے نہیں سننی کہا کہ ان پجروں میں بند کر کے وہ حیود حدود اور قیود کے پابند ہیں یہ لوگ کو کوئی کھول کے پڑھ رہا ہے کوئی کھول کے پڑھ رہا ہے کوئی کھول کے پڑھ رہا ہے کیسی اڑے گا اتنا اڑے گا پھر پجرہ ان کا کیا ہے تمہاری بکیں ہیں تمہاری بچدیں ہیں تم نے انہیں بک کیا ہوا ہے اسے آگے اڑی نہیں چکتا ہم اڑتے ہیں ہم آزاب ہیں حالی مصطفیہ آزاب حد چاہتے ہیں ہمارے علماء وہ تو آپ مچدوں سے نکال سکتے ہو ہمیں اس زمین سے باہر کھا نکال ہوگی یہ ساری زمین میرے دادا ذرگوں سوا کی ہے میرے نانا کم لیوالے کی ہے